دوستو اگر آپ نے گلی بلی اور مشٹر میٹ کے باقی پارٹ سبی تک نہیں دیکھیں تو پہلے آپ اسے دیکھ لیں ورنہ یہ سٹوری آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ شاون خونی پک کو لے کر گلی اور بلی کو ڈھونڈنے مشٹر میٹ کے گھر آتا ہے اور پھر اچانک خونی پک شاون کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور شاون بلکل اکیلہ رہ جاتا ہے شاون اکیلے ہی گلی اور بلی کو ڈھونڈنے آگے بڑھتا ہے تب ہی اسے اچانک سامنے مشٹر میٹ نظر آتا ہے جسے دیکھ کر شاون چھکنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کی ٹکر سے مشٹر میٹ کی بھڑی ہوئی بائیک گر جاتی ہے اور مشٹر میٹ الٹ ہو جاتا ہے اور اب آگے کی اسٹوری دیکھتے ہیں مشٹر میٹ آواز سن کر فوراں پلٹ کر دیکھتا ہے تو سامنے اس کی بائیک زمین پر گری پڑی ہوتی ہے مشٹر میٹ سمجھ جاتا ہے یہاں کوئی تو آیا تھا اور وہ آگے جا کر ادھر ادھر دیکھنے رکھتا ہے لیکن اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا اپنا پوٹی بائی شاون صحیح وقت پر چھپنے کی وجہ سے بچ گیا اور مشٹر میٹ اسے نہیں دیکھ پایا کچھ دیر تک مشٹر میٹ وہیں کھڑا رہتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے اب شاون کو بہت زیادہ ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا کیونکہ مشٹر میٹ الٹ ہو چکا ہے ذرا سی بے وقوفی شاون کے لیے مسئیبت بن سکتی ہے مشٹر میٹ کے جاتے ہی شاون اندر آتا ہے اور کیبن کے سائیڈ میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور جیسے ہی مشٹر میٹ اوپر چلا جاتا ہے شاون اٹھ کر کیبن کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ کیا دروازہ تو لوک ہے لگتا ہے مشٹر میٹ نے کیبن لوک کر دیا ہے لیکن مشٹر میٹ یہاں کر کے آ رہا تھا اور اس کیبن کے اندر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اسے کیبن کو لوک کرنا پڑا کہیں مشٹر میٹ نے گلی اور بلی کو اس کے اندر بند کر کے تو نہیں رکھا ہوا ہے اب شاون کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دروازہ کیسے کھولا جائے زیادہ شور شرابہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے ورنہ مشٹر میٹ نیچے آ جائے گا شاون کھڑے ہو کر یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے کسی آواز نے شاون کو ڈرا دیا شاون ادھر ادھر دیکھنے لگا ارے یہ کون ہے شاون دیکھ کر ڈر جاتا ہے شاون یہ دیکھ کر بھاگنے لگا اور پیل کی پیچھے جا کر چھپ گیا اور یہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اندر سے کون باہر نکلنے والا ہے لیکن کچھ دیر بعد شاون کو لگنے لگا اندر جو بھی ہے وہ شٹر نہیں کھول پا رہا ہے کہیں اس کے اندر گلی اور بلی تو نہیں ہے لیکن اگر گلی اور بلی اس کے اندر بند ہوتے تو مشٹر میڈ شٹر کو لوگ کر کے جاتا شون کو سوچ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی جو اندر تھا وہ شٹر کھول کر باہر نکل آیا شون اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا ارے یہ تو بلی ہے شون نے بلی کو آواز دی بلی پلٹ کر ادھر ادھر دیکھنی لگا شون نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا بلی میں ادھر ہوں اور پھر شون بلی کے پاس گیا اور کہنی لگا یار میں تم لوگوں کو کب سے ڈھونڈ رہا ہوں مجھے لگا کہ تم لوگوں کو مشٹر میڈ نے پکڑ لیا ہے اسی لیے میں تم لوگوں کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا ہوں لیکن تم شٹر کے اندر کیا کر رہے تھے اور گلی کہاں آئے ہیں گلی نے شون کو بتایا کہ گلی پکڑ گیا ہے مشٹر میڈ گلی کو جنگل سے اٹھا کر یہاں لے آیا ہے میں مشٹر میڈ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آیا تھا تب ہی مجھے یہ شٹر کھلا ہوا ملا اسی لیے میں اس میں چھک گیا اور مشٹر میڈ گلی کو اٹھا کر اوپر لے گیا اور پھر کچھ دیر بعد واپس آ کر اس نے شٹر بند کر دیا اچھا ہوا اس نے مجھے دیکھا نہیں تھا ورنہ وہ شٹر لاک کر دیتا اور میں اندر ہی پھز جاتا چلو شون اب ہمیں گلی کو ڈھونڈ کر یہاں سے باہر نکالنا ہوگا ورنہ مشٹر میڈ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا یہ کہہ کر گلی اور شون دونوں دھیرے دھیرے اوپر کی طرف جانے لگے گلی آگے آگے تھا اور شون اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا دونوں کو اس بات کا ڈر تھا کہیں مشٹر میڈ واپس نہ آ جائے اگر ایسا ہوا تو گلی کے ساتھ ساتھ گلی اور شون بھی پکڑے جائیں گے اور تب ہی اچانک گلی کا سامنا مشٹر میڈ سے ہو گیا لیکن اچھا ہوا مشٹر میڈ نے گلی کو دیکھا نہیں وہ تو کولا پینے میں مست ہے اور اب جب تک مشٹر میڈ یہاں بیٹھا رہے گا بلی اور شون بلی کو دھونے اوپر نہیں جا پائیں گے تب ہی اچانک شون بلی پہ بھڑا گیا اور کہنے لگا کیا ہوا بلی کچھ بتاؤ تو تم رک کیوں گئے ہو اگر تمہیں آ کے جانے میں ڈر لگ رہا ہے تو مجھے آ کے جانے دو بلی بولا شون چھوپ ہو جاؤ مشٹر میڈ بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے تمہیں زیادہ جلدی ہے تو جاؤ چلے جاؤ اگر مشٹر میڈ نے پکڑ لیا تو حالت خراک کر دے گا تمہاری بلی کے بار بار منع کرنے کے بعد بھی شون نے اپنا موہ بند نہیں کیا اور اسی وجہ سے مشٹر میڈ نے بلی اور شون کو باتے کرتے ہوئے سن لیا مشٹر میڈ نے جب پلٹ کر دیکھا تو سامنے اسے بلی کھڑا ہوا دکھائی دیا مشٹر میڈ نے بلی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس لئے اسے لگا کہ یہ بلی ہے جو اس کی چنگل سے نکل کر بھاگ گیا ہے یہ دیکھ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا اور وہ فوراں اسے پکڑنے کے لیے اسے پیچھے بھاگتا ہے لیکن تب تک بلی اور شون وہاں سے فرار ہو چکے ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھ کر مشٹر میڈ پریشان ہو گیا ہے بڑی مشکل سے تو اس نے بلی کو پکڑا تھا مشٹر میڈ بلی کو گلی سمجھ کر اسے ڈھونڈنے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے لیکن اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا اور ادھر شٹر کے اندر بلی اور شون مشٹر میڈ کو چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا ہوا مشٹر میڈ شٹر کے اندر نہیں گیا ورنہ دونوں پکڑے جاتے کچھ دیر تک جب مشٹر میڈ کو کوئی نہیں ملتا تو اسے لگتا ہے کہ اس نے گلی کو زندہ چھوڑ کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے لیکن اب وہ دوبارہ ایسی گلتی نہیں کرے گا اب جیسے ہی گلی اس کے ہاتھ لگے گا وہ فوراں اسے مار ڈالے گا یہی سوچ کر مشٹر میڈ ہتیار اٹھا لیتا ہے اور گلی کے تلاش میں نکل پلتا ہے مشٹر میڈ کو جاتا ہوا دیکھ کر بلی شون سے کہتا ہے چلو شون مشٹر میڈ چلا گیا ہے یہی وقت ہے گلی کو ڈھون کر باہر نکالنے کا لیکن اپنا پوٹی وائش شون ڈرا ہوا ہے وہ جانے سے منع کرتا ہے اور بلی سے کہتا ہے کہ یاد رکھو مشٹر میڈ ابھی واپس آئے گا اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کہیں نہیں جانا چاہیے بلی بلی شون سے کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہا ہو شون لیکن اگر مشٹر میڈ واپس آ گیا تو ہم گلی کو ڈھون نہیں پائیں گے اس لیے ہمیں ابھی گلی کو ڈھوننا ہوگا ایسا کرو شون تم یہی رکو میں جا کر دیکھتا ہوں یہ کہہ کر بلی وہاں سے چلا گیا اور شون وہی چھپ کر بیٹھ گیا بلی دھیرے دھیرے کھاموشی کے ساتھ آگے بڑھنے لگتا ہے تاکہ مشٹر میڈ کو اس کے چلنے کی آواز نہ سنائی دے ورنہ مشٹر میڈ واپس آ جائے گا اور بلی پھز جائے گا تھوڑی ہی دیر میں بلی سینیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ گیا اب اسے گلی کو جلدی ڈھوننا ہوگا لیکن گلی کو نہیں پتا کہ مشٹر میڈ نے گلی کو کہاں بند کر کے رکھا ہوا ہے تب ہی گلی کو سامنے ایک دروازہ نظر آتا ہے بلی سمجھ جاتا ہے کہ گلی اسی کے اندر بند ہے بلی اندر جانے سے پہلے تھوڑا گھبراتا ہے کہ کہیں اچانک مشٹر میڈ نہ آ جائے لیکن اسے گلی کو بچانا ہے اسی لیے بلی دروازہ کھولتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے اور ادھر دوسری طرف مشٹر میڈ اپنے شکار کی تلاش میں ابھی تک لگا ہوا ہے اسے وہ گلی سمجھ کر ڈھونڈ رہا ہے وہ تو وہی بند پڑا ہوا ہے جہاں وہ اسے چھوڑ کر آیا ہے اور ادھر اپنا پوٹی بھائی شان گرمی اور مچھوروں سے پریشان ہو کر باہر نکل کر جنریٹر کی اوپر آ کر بیٹھ گیا ہے لیکن اگر مشٹر میڈ واپس آیا تو وہ دور سے ہی شان کو دیکھ لے گا تھوڑی سی لاپر بھائی شان کے لیے بڑی مصیبت بن سکتی ہے شان بھی یہ بات جانتا ہے اسی لیے وہ چاروں طرف نظر رکھے ہوئے کچھ دیر بعد شان کو اکیلے ڈر لگنے لگا کیونکہ مشٹر میڈ کہیں سے بھی آ سکتا ہے وہ یہاں کے سارے راستے جانتا ہے اس لیے شان نے سوچا یہاں اکیلے رہنے سے اچھا ہے کہ گللی کے پاس چلا جائے اور گللی کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کی جائے شان اٹھ کر آگے چلنے لگتا ہے اور جیسے ہی وہ سیڑیوں کے پاس پہنچتا ہے تب ہی شان کو لگتا ہے اوپر جانے سے پہلے ایک بار آگے بڑھ کر دیکھ لینا چاہیے کہیں مشٹر میڈ آس پاس تو نہیں ہے ورنہ مشکل ہو جائے گی لیکن اندھیرہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے دور تک صاف دکھائی نہیں دیتا لیکن جہاں تک بھی شان دیکھ سکتا ہے وہاں تک تو مشٹر میڈ اسے دکھائی نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ مشٹر میڈ دور چلا گیا ہے اور اب یہاں کھڑے رہ کر ٹائم خراب کرنے سے اچھا ہے کہ گلی کے پاس جا کر گلی کو ڈھوڑنے میں اس کی مدد کی جائے اور اب شان بینا ڈرے اوپر جا سکتا ہے کیونکہ مشٹر میڈ آس پاس نہیں ہے شان فیڑیاں چلتے ہوئے جیسے ہی اوپر پہنچتا ہے تب ہی اسے پانی پر چلنے کی آواز لگتی ہے لیکن ابھی تو شان نیچے دیکھ کر آیا ہے وہاں تو کوئی نہیں تھا شان جا کر جب نیچے دیکھتا ہے تو شان کی حالت خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ مشٹر میڈ واپس آ گیا ہے اور اب شان کے پاس ٹائم بہت کم بچا ہوا ہے اسے فوراں کوئی فیصلہ لینا ہوگا ورنہ وہ بھر جائے گا تو دوستو کیا ہوگا آپ گلی بلی اور شان کا کیا گلی کے طرح گلی اور شان بھی پکڑے جائیں گے یا پھر ان تینوں کو بچانے بابا آئیں گے یہ سب ہم دیکھیں گے پارٹ فائیو میں تو دوستو اگر آپ پارٹ فائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنو اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آر نوٹیفکیشن کو ان کرنا نہ بھولیں